اسلام علیکم میرے چینل پر پہلی دفعہ ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور اگر آپ لوگوں میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ویڈیوز کو لائک کر کے ایک پیارا سا کمنٹ بھی ضرور کیا کریں آج کی ویڈیوز بہت زیادہ انفارمیٹیوز ہے سبی لوگوں کے لیے سپیشلی ان لوگوں کے لیے جن کو بہت زیادہ پرابرمز ہے اور ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم ان پرابرمز کو کس طرح فیس کریں اور بہت آسان جو ہے وہ آپ لوگوں کو میں آج ٹپس دوں گی بلکہ یہ سمجھے کہ آپ کو میں ایک ایسا کلیاں دوں گی اگر آپ اس کلیاں پر عمل کر لیتے ہیں تو آپ کی لائف بہت آسان بھی ہوگی پرسکون بھی ہوگی خوشحال بھی ہوگی اور آپ کو لائف میں کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی آج آپ لوگوں کو میں پانچ ایسی باتیں بتاؤں گی اگر آپ ان باتوں پر عمل کر لیتے ہیں میری ان پانچ باتوں کو اپنے پلو سے باندھ لیتے ہیں تو پھر آپ کی لائف کی جو پرابرمز ہیں وہ آپ کو بلکل بھی تانگ نہیں کریں گی لیکن آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک واش کرنا ہے ایک بھی پارٹ سکیپ نہیں کرنا ادروائز آپ کو کوئی بھی بینیفٹ نہیں ملے گا اور جدر بھی بیٹے ہیں اپنا پلو کھول کے بیٹھیں کیونکہ جیسے ہی میں آپ کو بتاتے جاؤں گی آپ نے فوراں سے گرہ لگا لینا ہے تاکہ باتیں آپ کے پلو میں ہی رہیں باہر بلکل نہ نکلیں اس ٹائم پہ میں مارکی ٹائم ہوں گراسری شاپنگ کرنے کے لیے ساتھ ساتھ ہم کریں گے گراسری کی شاپنگ اور ساتھ میں آپ لوگوں کو پانچ باتیں بتاؤں گی جن پہ آپ نے ہر صورت عمل کرنا ہے کسی بھی صورت آپ نے ان باتوں کو اپنے ذہن سے بلکل بھی نہیں نکالنا تو ویڈیو کو بلکل بھی ہم لمبا نہیں کرتے دیکھ لیتے ہیں وہ کونسی باتیں ہیں جو آپ کو زندگی میں خوشحال بنائیں گی پرسکون رکھیں گی اگر آپ ان باتوں پہ عمل کر لیتے ہیں اور یہ پانچ باتیں ایسی ہیں جو آپ نے ہرگیز لائف میں کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنی کچھ بھی ہو جائے یہ سمجھیں یہ ایک ایسا راز ہے جو آپ نے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا ہے آپ نے کبھی دوسروں کو نہیں بتانا سب سے پہلی جو بات ہے وہ ہے جی اپنی خوشی کا اظہار ہرگز کسی انسان کے ساتھ مت کریں اب وہ خوشی کئی طرح کی ہو سکتی ہے آپ نے کسی اچھی جگہ پہ کھانا کھایا ہے کہیں آؤٹنگ کی ہے آپ نے کوئی چیز بائے کی ہے کچھ بھی کیا ہے آپ نے کوئی بھی کام کیا ہے کوئی آپ کو لائف میں خوشی ملی ہے کوئی رکا ہوا کام آپ کا ہو گیا ہے تو کبھی بھی کسی انسان کو مت بتائیں کہ آپ کو یہ خوشی جو ہے نہ ملی ہے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ آج گال آپ کو پتا ہے سوشل میڈیا کا دور ہے جیسی لوگوں کو کوئی بات پتا چلتی ہے فوراں سے اپلوڈ کر دیتے ہیں ورسا پہ سنیپ پہ انسٹرا پہ فیس بک پہ جن کے بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں لیکن ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آتی سب سے بڑا نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو حسد کی لگتی ہے نظر اور دوسری بات یہ ہے کہ اور بھی بہت سی وجہات ہوتی ہیں لیکن میں زیادہ ڈیٹیل میں ان کے بارے میں بات نہیں کروں گی بس آپ لوگوں سے میں یہی کہوں گی کہ اپنی جو خوشیاں ہیں ان کو کبھی بھی دوسروں کے اوپر ظاہر نہ کریں دوسروں کو مت شو آف کریں ہر چیز شو آف کرنے کے لیے نہیں ہوتی ہر چیز دکھانے کے لیے نہیں ہوتی کہ ہم نے آج یہ کھایا ہے ہم نے آج یہ پہنے ہم آج اس جگہ پہ گئے ہیں ہم نے آج یہ کام کیا ہے تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ لوگوں کو بتانے کے لیے نہیں ہوتی اپنی پرسنل لائف جو ہے ہمیشہ اپنے تاک کی رکھا کریں دوسروں کو مت بتائیں اور یہ تو حدیث میں بھی آتا ہے کہ اپنی حشیوں کو ہمیشہ دوسروں سے چھپا کے رکھو کیونکہ ان کی وجہ سے آپ کو حسد کی نظر لگتی ہے اور حسد کی نظر آپ کو بتا ہے کہ اون کو ہنڈی میں اور انسان کو کبر تک دے جاتی ہے لیکن یہ سمجھ نہیں آتا تو مجھے امید ہے کہ یہ والی بات آپ لوگوں نے ضرور اپنے پلو سے باندھ لی ہوگی اور پلو کو دبا کے رکھئے گا تاکہ بات آپ کے پلو سے باہر نہ نکلے دوسری سب سے اہم جو چیز ہے وہ ہے جی آپ کی سیلری اور سیلری ایک واحد ایسی چیز ہے جس پہ آپ کی پوری لائف ڈبینڈ کرتی ہے اور ہمارے ماشرے میں لوگوں کے دیواغ میں ایک ایسا کیڑا ہے ہر ٹائم انہیں یہ بات جو اہنا ان کو تنگ کرتی رہتی ہے ان کے پیٹ میں مرور اٹھتے رہتے ہیں کہ دوسرے بندے کی سیلری کتنی ہے ایون کے آپ کے ساتھ جاب کرنے والے کلیکس کو بھی ہر ٹائم یہ ہوتا ہے کہ بتا نہیں اس بندے کی سیلری کتنی ہے یہ کتنا کمار ہے اگر آپ کی سیلری کم ہے تو اس کا نقصان ہے آپ کو شرمندگی اٹھانی پڑے گی دوسروں کے سامنے اگر آپ کی سیلری زیادہ ہے تو اس کا نقصان ہے آپ کو لوگوں کے سامنے جو ہے نا لوگوں کی نظروں میں آپ آ جائیں گے لوگ آپ سے حسد کریں گے تو کچھ بھی ہو جائے کبھی اپنی سیلری کسی کو نہ بتائیں ایون کی اپنے لائف پارٹنر کو بھی مت بتائیں کہ آپ کی سیلری کتنی ہے مجھ سے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ ہسپن کی سیلری کتنی ہے آپ کی سیلری کتنی ہے تو میں اگر اپنی بات کروں تو میری شادی کو ماشاءاللہ پونٹ سال ہو گئے ہیں اور مجھے آج تک نہیں بتا کہ میرے ہسپن کی سیلری کتنی ہے نہ ہی میں نے کبھی یہ پوچھا ہے اور نہ ہی پوچھنے کی ضرورت ہے کیونکہ مرد سے اگر اس کی سیلری پوچھی جائے تو اس کی پھر کمائی میں برگت نہیں رہتی اور پوچھنی بھی نہیں چاہیے موسٹلی لوگ مجھے کہتے ہیں تمہارے عزبان تو لاکھوں کو ماتے ہیں میں نے کہا الحمدللہ اتنا کمار لیتے ہیں کہ ہم ایک اچھا لائف سٹائل گزار رہے ہیں تو یہ کافی نہیں ہے کیا تو کبھی بھی اپنی سیلری ہرگز دوسروں کو مت بتائیں ٹھیک ہے نہ اپنے کولیگز کو بتائیں نہ اپنے فرنس کو نہ ریلیٹیوز کو اپنے گار میں بھی کسی کو مت بتائیں کہ آپ کتنا کمار رہے ہیں کتنا حرچ کر رہے ہیں نہ سیلری کا بتائیں کہ اتنا کمار ہیں اور نہ ہی خرچ کرنے کا بتائیں اگر آپ خرچ کرنے ہیں زیادہ خرچ کریں گے تب بھی لوگوں کی نظروں میں آئیں گے کم کریں گے تب بھی آئیں گے تو بہتر ہے کہ آپ ہموش رہیں جب آپ ہموشی احتیار کریں گے تو پھر لوگ آپ سے پوچھنا چھوڑ دیں گے اگلی جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہیں جی ہمارے راز اپنے راز کبھی بھی کسی کو مت بتائیں اپنا راز ہمیشہ اپنے ہی انتر رکھیں کسی بھی انسان کو اپنا ہم راز مت بتائیں کوئی بھی آپ کا راز ہے راز سے مت آپ یہ مثال لے سکتے ہیں اگر آپ لائف میں کوئی کام کرنا چاہتے ہیں آپ کے مائن میں کوئی آئیڈیا ہے کہ ہم یہ بزنس کریں گے ہم یہاں پہ انویسمنٹ کریں گے ہم نے یہ گھر بنانا ہے ہم نے کہیں جانا ہے تو اگر آپ ٹائم سے پہلے ہی ساری باتیں لوگوں کو بتا دیں گے تو امید ہے کہ آپ کو اس کام میں کمیابی نہیں ملی ہوگی یہ آپ لوگ ازمار کے دیکھنے اگر آپ نے وقت سے پہلے مو سے بات نکال دیا تو آپ نے ہمیشہ اس کام میں آپ کو نکامی ہی ہوئی ہوگی میرا تو یہ اپنا بھی ایکسپیرینس ہے آپ کا جو راز ہے اس وقت تک راز رہتا ہے جس وقت تک وہ آپ کے پیٹ میں رہتا ہے آپ کے سینے میں رہتا ہے جب تک آپ کی زبان تک وہ راز نہیں آتا تب تک وہ محفوظ ہے جب آپ کی زبان بھی وہ آ جاتا ہے آپ کا راز محفوظ نہیں رہتا کتنا بھی آپ کا کوئی قریبی ریلیٹیو ہے کوئی دوست ہے جس سے آپ ہر بات شیئر کرتے ہیں اس سے بھی اپنے راز ہرگز مت شیئر کریں آپ کا ہمراز ایک تو آپ کی اپنی ذات ہے دوسرا آپ کا خدا ہے اگر آپ کے پیٹ میں مرور اٹھنے ہیں آپ نے بتانا ہی ہے تو پھر اپنے اللہ کو بتائیں تاکہ آپ کا راز محفوظ تو رہے آپ کو یہ ڈاؤڑ دونا ہو کہ کسی دن تک میرا یہ راز خواش ہو جائے گا یا لوگوں کو پتا چل جائے گا سو کبھی بھی یہ باتیں کسی کے ساتھ مت شیئر کریں اگلی جو چیز ہے وہ ہے جی آپ کی سکسس آپ کی سکسس کے اوپر ہی آپ کی ساری لائف ڈیپینڈ کرتی ہے تو آپ کی جو سکسس ہے اس کا راز کبھی کسی انسان کو مت دیں اپنی کمیابی کے بارے میں ہمیشہ جو ہے وہ ایک ڈسٹنس رکھیں لوگوں سے ایک پردہ رکھیں کبھی بھی نہ بتائیں کہ میں نے یہ کمیابی کس طرح حاصل کی ہے کیونکہ کمیاب جو انسان ہوتا ہے اس سے لوگ بہت زیادہ حسد کرتے ہیں حسد کون سے لوگ کرتے ہیں جو ہمارے مقام تک نہیں پہنچ پاتے ہیں جن لوگوں کے اندر وہ ابیلٹیز نہیں ہوتی نا کہ وہ اس مقام تک پہنچ پائیں وہ پھر آپ سے حسد کرتے ہیں تو بہتر ہے جو آپ کی سکسس ہے چاہے بزنس میں ہے لائف کا کوئی بھی آپ کا پارٹ ہے آپ لائف کی کسی بھی حصے میں چاہے آپ کی سٹوڈنٹ لائف ہے میریڈ لائف ہے بزنس لائف ہے کچھ بھی ہے تو اپنی سکسس کو کبھی بھی دوسروں کے سامنے مت ظاہر کریں مت بتائیں کہ ہم نے کیا لائف میں کرنا ہے چاہے ہم نے یہ کمیابی کیسے حاصل کی ہم کس طرح محنت کر رہے ہیں یہ چیزیں ہمیشہ دوسروں سے چھپا کے رکھیں تاکہ آپ کی لائف پر سکون بھی رہے آپ حاصلوں کی نظر سے بھی بچے رہیں اور آپ لائف میں ہمیشہ خوش بھی رہیں اگلی جو چیز ہے وہ ہے آپ کی لائف کا ایم اب ہر انسان کی لائف کا کوئی نہ کوئی ایم ضرور ہوتا ہے ہر انسان نے سوچا ہوتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا میں بڑا ہو کے یہ بنوں گا اگر آپ سٹڈی کر رہے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں ہم یہ بننا چاہتے ہیں بزنس کر رہے ہیں تو ہم ہمارے مائن میں ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے کچھ بھی آپ کہہ لیں ہر انسان کے مائن میں کوئی نہ کوئی ایم ضرور ہوتا ہے ایسا کوئی بھی انسان نہیں ہے جس کا کوئی ایم نہ ہو میں کہتی ہوں اگر آپ کی لائف کا کوئی ایم نہیں ہے تو پھر آپ کی لائف جو ہے نا وہ ڈڈڈ ہے یعنی پھر سمجھو آپ ایک وہ مردہ زندگی گزارے ایک لاش کی طرح اگر آپ کا کوئی ایم ہی نہیں ہے لائف میں کہ آپ نے کوئی کام کرنا ہے تو آپ کی لائف کے جو بھی ایم ہیں وہ کبھی بھی کسی کو مت بتائیں کسی کو نہ بتائیں کسی کے ساتھ نہ شیئر کریں کہ ہم یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں ہمارا یہ مقصد ہے یا ہمیں یہ مشکل پیش آئی ہے کبھی کسی انسان کے ساتھ نہ یہ باتیں شیئر کریں اور کسی بھی انسان کے پر ٹرسپ نہ کریں جو لوگ آنکھیں بند کر کے دوسروں پر اعتماد کرتے ہیں ہمیشہ وہی لوگ ٹھوکر کھاتے ہیں کیونکہ ہمیں وہی سے ٹھوکر ملتی ہے جہاں پہ ہم لوگ خود سے زیادہ ہم لوگ اعتماد کر لیتے ہیں جس جگہ پہ تو جی دوستو یہ تھی وہ پانچ باتیں جو آپ نے اپنے پلو سے باتنی ہیں اگر ویڈیو اچھے لگی ہے تو لائک کر کے پیارا سوک فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ باقی لوگ بھی اسے فائدہ اٹھا سکیں